آئرن مین کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آئرن مین ابھی بھی جو ہے اپنے اسی خطرناک قسم کے ایک نائٹ ویہر کے اندر فسا ہوا ہے جہاں پہ وہ بار بار ایک ہی زندگی جی رہا ہے اس سے باہر نکلنے کا اس کو رستہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ اصل زندگی میں وہ اپنی اس اسٹیٹ کے اندر ہے جس میں وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے اور اسی جیسے وہ بار بار وہی اس خیالات کے اندر جی رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن امریکہ دھور وغیرہ سب اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں بجلی کے جھٹکے کے ذریعے لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے اور وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گوز بھی اب بہت چکا ہے ٹونی سٹارک کو جان سے مارنے کے لیے تو تب ہی کیپٹن امریکہ وابسی لڈ کر آتے ہیں اور اپنے ساتھ ڈاکٹر سٹیون سٹرینج کو لے کر آتے ہیں اور اب جو ہیں ڈاکٹر سٹیون سٹرینج ٹونی سٹارک کے دماغ کے اندر گھسکے اس کو اس نائٹ میر سے نکالنے کے لیے چلے گئے ہیں اب آگے موسیقی موسیقی سوال کرتا ہے ڈاکٹر سٹیون سٹرینج سے کہ آخر کار تو دوکٹر سٹیون سٹرینج بولتے کہ مطلب تم نے یہاں پہ دا بولا ہے آئرن مین کو ان آئرن مین نہیں بولا اور یہ صرف تم ہی استعمال کیا کرتے تھے اور اس کا مطلب صاف ہے کہ جہاں سے تم آئے ہو وہاں پہ تم اس کو استعمال کرتے تھے تو سٹارک بولتا ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں اس سب کا کیا مطلب ہے آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہاں پہ یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ مجھے سمجھائیں گے تو کہا تھا کہ میرا نام ڈاکٹر سٹیون سٹرینج ہے اور میں یہاں پہ اسے وسیلی آیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کر سکوں تمہارا نام ٹونی سٹارک ہے اور تم اس وقت جو ہو ایک خطرناک قسم کے ٹراما سے گزر رہے ہو تمہارے برین کے اندر ایک خطرناک قسم کے انجیری ہوئی ہے جس وجہ سے تم اس گوست ڈریمز کے اندر پھس کے رہے گئے ہو یہاں سے تم آگے نہیں نکل پا رہے ہو جبکہ تمہارے پاس پوری دنیا ہے گھومنے کے لئے تم آئرن مین ہو آئرن مین تم ہو اور ہمیں تمہاری اس وقت ضرورت ہے اور اس لئے میں تمہاری اس پورے کے پروسیس کے در مدد کرنے والا ہوں لیکن اس سب کے لئے کوشش تمہیں خود ہی کرنی پڑے گی تو چلو شروعات کرو کہو میرے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح وہ کہتا ہے کہ آئی ایم آئرن مین آئی ایم آئرن مین آئی ایم آئرن مین اور جیسے جیسے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج اپنے میجک کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس کو ریالیٹی کے قریب لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور سٹیون سٹرینج بولتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کرو کونسنٹریٹ کرو زور سے کہو اور وہ بولتا ہے کہ آئی ایم آئرن مین آئی ایم آئرن مین اور یہاں پہ میں پوری جو ہے ایم انجز اینڈ گیم والی فیلنگ آ رہی جس طرح سے یہ اپنے آپ کو آئی ایم آئرن مین بول رہا ہے اور اچانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف روشنی پھیلنا شروع جاتی ہے تو سٹارک پوچھتا ہے کیا خیل کر یہ کیا چیز ہے کیا یہ میجک ہے تو ڈاکٹر سٹرینج بولتے ہیں کہ نہیں میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب تمہارے صرف دماغ کے اندر چل رہا ہے اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ سچ نہیں ہے تو مجھے سب کچھ سچ کیوں لگ رہا ہے ماریا اور ہورڈ ان کو دیکھ کے ان کا فیل ان کا ٹیرر ان کا پینٹ کہ مجھے بلکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس سچ میں ہو رہا ہے اور اگر یہ سچ میں ہے بھی نہیں تو پھر مجھے ڈر کیوں لگ رہا ہے ان سب چیزوں سے تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے ایک سپنے کے جیسا ہے جب تک تمہیں ایک سپنے کے اندر ہوتے ہو تمہیں سب کچھ سچ لگ رہا ہوتا ہے تمہیں یہ ساتھ چیزیں لگ رہی ہیں کیونکہ تم اس پر وشواس کرتے ہو کہ یہ سچ ہے جب تم اپنا مائنڈ اس کے اوپر سے ہٹا دو گے تو یہ وشواس اسی طرح ختم ہو جائے گا اگر تم اس بات پر وشواس کرتے ہو کہ تم پین کے اندر ہو تو تمہیں پین ہی محسوس ہوگا اگر تم یہ وچ کرتے ہو کہ تم مر چکے ہو تو تم مرے ہی رہو گے اور اگر تم اس کے اوپر زیادہ ہی زور لگاتے ہو تو شاید تم واقعی میں مر جاؤ گے اور وابسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیں اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو اس وقت کس بات پر وچواز کرنے کے لیے کہہ رہے ہو تمہیں اس وقت بری چیزوں سے دور رہنا ہے اور اپنے آپ کو وابسی لانے کے بارے میں سوچنا ہوگا تو تب ہی جا کے ہم یہ سارا مسئلہ سالف کر پائیں گے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ماریا وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ڈاکٹر سٹینج کی سیربنی چل رہی ہوتی ہے اور ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں تو ڈاکٹر سونر کہتی ہیں کہ میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں اور ہوتیل کے اندر کچھ گیسٹ وغیرہ بھی آ رہے ہوں گے تو ڈاکٹر بولتے کہ چلیئے مسئل سونر میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں اور اس طرح ڈاکٹر اور وہ مسئل سونر جو وہاں سے باہر جاتے ہیں تو ماریا بولتی ہے ڈاک ذرا کیرفل رہیے گا باہر آپ جانتے ہیں یہاں پر کیا چل رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں بالکل میں سمجھ رہا ہوں تو وہ کہتی ہے اور بتاؤ پیپر پوٹس کیا چل رہا ہے تو پیپر بولتی ہے تمہارا سے کیا مطلب تھا ہماری ہیل کے باہر کچھ چل رہی ہیں چیزیں تو وہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں چندہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ سے پیپر بولتی ہے تم جاتی ہو میں ابھی سے اس کو مس کرنا شروع کر دیا ہے یہ ریپرزل ٹیک جو میری سینے کے اندر ریکھ تھی مجھے اس کے ذریعے بہت زیادہ بیٹر فیل ہوتا تھا اور اب جب وہ میری پاس نہیں ہے تو مجھے اس کی کمی سی لگ رہی ہے تو کہتی ہے ہاں وہ تمہارے سینے کے اندر سے ایسی نکال لے گئی ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ کم ہی تو محسوس ہوگی ہی نا تو کہتی ہے کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تم سمجھ رہی ہو تو کہتی ہے یہ اب میں سے اس کے فیزیکل اپیرینس وغیرہ کی بات نہیں کر رہی ہو میں جانت ہوں کہ وہ فیزیکل مجھے سٹرانگ بناتا تھا لیکن اس کے علاوہ وہ مجھے سمارٹر بناتا تھا اور میں نہیں جانتی یہ کس طرح سوتا تھا اس نے میرے دماغ کو تیز سوچنے پر مجبور کر دیا تھا میں جو چیز کرتی تھی وہ ہر ایک چیز جب میرے پاس وہ ریپرزر ٹیک تھی تو میں اپنے آپ کو سٹارک کے مقابلے کا سمجھنے لگ گئی تھی جس طرح سٹارک کا دماغ چلتا اسی طرح میرا دماغ بھی چلنے لگیا تھا اور اب میں جب ان ساری چیزوں کو سوچ رہی ہوں اور وہ میرے پاس نہیں ہیں تو مجھے بہت ہی آکورڈ لگ رہا ہے یہ کتنے مزے کی بات دینا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنے سالوں سے کام کیا ہے لیکن میں اس کے ساتھ سوٹ ابھی پائی تھی جب میں اس کے برابر آئی تھی سمارٹنس کے اندر تو ماریہل کی ایک دماغے کھلتی اور کہتی ہے کیا تم نے کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں جانتی ہوں تم لوگ جب جج کرنے لگ جاؤ گے لیکن ہم جب رشیا کے اندر تھے تو وہ کافی طرح ڈاؤن فیل کر رہا تھا اور ویسے میں بھی کر رہی تھی تو پوٹس تم سمجھتی ہو نا کہ میرے اور ٹونی کی بیچ وہ سب ہو گیا تھا تو یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماریہل کو غصہ آنا شروع تھا اور وہ پیپر پوٹس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو کہتی ہے ماریہ میں نے سٹارک نہیں سب کیا ہے لیکن اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے تو ماریہ پیچھے پلٹتی اور کہتی ہے کیونکہ ہم نے ہم نے بھی فن ٹائم ان کے اندر ایسا ہی کچھ کیا تھا جب ہم اس ہائی ڈاؤٹ کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ کریپی سی پلیس جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا صرف میں اور وہ تھے اور وہ ہمارے بھاگنے سے پہلے کی باتیں ہم نے وہ سمجھ جاؤ تم اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر اور ماریہ دونے دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے مطلب سٹارک نے دون بچیوں کے ساتھ کھیل لیا دبا کے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماریہ دون اور پیپر فورٹ سٹارک کی باڈی کی طرف دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ٹونی سٹارک ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں تم ایک بار ہوش میں تو آ جاؤ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹونی سٹارک اس حالت میں بھی لڑیوں کو کتنا فریشان کرتا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج وہاں پہ چائے کا انتظام کرتے ہیں ٹونی سٹارک کیلئے تو اب پوچھتا ہے مجھے ہی بتائیے کہ میں کسی ٹربل کے اندر ہوں تو کہتا ہے ہاں اگر سچ کہوں تو تم ایک بہت بڑے ٹربل کے اندر ہو اور میرے پاس اس وقت ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کس طرح سے ساری کی ساری کہانی کو لے کے تمہارے ساتھ آگے بڑھوں تو سٹارک بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جب سے یہاں پہ موجود ہوں تو مجھے کچھ فلیش و محمودیز آ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو میرے ساتھ بار بار ہو رہے ہوتی ہیں اور جب تک میں ان کو ٹھیک نہ کرلوں وہ میرے ساتھ دوبارہ ہوتی ہی رہتی ہیں یہ سب کچھ کنیکٹڈ تو نہیں ہے تو داکٹر سٹیج بولتا کہ ہاں بلکل یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہو بھی سکتا ہے آفٹر آل یہ سب تمہارے دماغ کے اندر ہے یہ تمہارا دماغ ہے یہاں پہ تمہارے رولز اور تمہارے لاز چلتے ہیں یہ تمہاری دنیا ہے تو تم مجھے اس کے بارے بتاؤ کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں کیسی ہیں میں جو میں یہاں پہ خدائی کرتا ہوں گراؤنڈ کے اندر مجھے رینڈم چیزیں ملتی ہیں جیسے اورنجیز تیتز اور ہم اس کے بعد مٹا دی جاتے ہیں لیکن ایک دن جب میں نے خدائی کری تو مجھے یہ چیس پلیٹ ملی اس کے بعد ہمیں مٹایا نہیں گیا اور وہ سنٹریز تھی وہ مجھے دھوننے کے لیے روزانہ یہاں پہ آتی ہیں وہ مجھے یہاں پہ ڈھوننے کے لیے آ رہی ہیں وہ مجھے تلاش کر رہی ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ہورڈ اور ماریا کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ سنٹریز جانتی ہیں میرے بارے میں کچھ وہ ان کو جو ہیں بیروکیٹ لے گئی ہیں تو ڈاکٹر سٹینج ملتا ہے کہ یہ بیروکیٹ کیا ہے کیا تم مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ گے تو کہتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھ سے اب تک جو بھی کہا ہو ساج ہو یہ ساری چیزیں میری دماغ کے اندر ہو لیکن یہ جو بیروکیٹ ہے یہ بیروکیٹ بالکل سچ ہے یہ بالکل ریال ہے یہاں پہ جو کوئی بھی وہ سب اسی کے لیے کام کرتے ہیں ہمیں جو ہے یہاں پہ خدائی کے کام پہ لگائے اگر ہم وہ خدائی کا کام نہیں کریں گے تو وہ ہمیں مٹا دالتے ہیں اور تم مجھ سے کہہ رہے کہ یہ ساری چیزیں میری دماغ کے اندر ہیں لیکن لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے وہ سب کچھ فیل کر رہا ہے تمہیں سے ڈکٹر سٹینجز کو پکڑتے اور کہتے ہیں سٹاک سٹاک میری بات ذرا غور سے سنو لسن اب ابھی ایک سیکنڈ پہلے میرے ہاتھ میں ہی چائے کا ایک کور سوسر موجود تھا بتاو کہاں گیا بتاو چیز پلیٹ جو اس وقت یہاں پہ موجود تھی وہ کہاں گئی اور ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کمرہ بھی کچھ ہی دیر میں جو ہے اڑنے والا ہے تم وہ انسان ہو جو اس وقت ایک برین ٹراؤما سے گزر رہا ہے یہ تمہاری دماغ کے چھوٹے چھوٹے بٹس این پیسیز ہیں جو مل کے ساری کی ساری انفرمیشن کو بنا رہے ہیں لیکن جیسے جیسے تمہارا دماغ بگرتے جا رہے تو وہ ایک کیاوس بنا رہے ہیں اس طرح ساری چیزیں بکھرتے جا رہی ہیں تو تمہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر اپنا کابو رکھنا ہے تمہیں اس سے موو آن کرنے کے بارے میں سوچنا اس کے بارے میں رہنے کے لیے نہیں سوچنا تو سٹارک بولتا ہے کہ آخر کار ایک انسان اپنے دماغ کے اندر موجود کسی چیز سے ڈر کیسے سکتا ہے آخر کار میں اپنے آپ سے کیسے ڈر سکتا ہوں سٹرینج تو وہ بولتے کہ مجھے ماف کرنا ہے ان تم سے اس طرح سے بات کری کہ سٹارک تم نے اس کو اپنے اوپر لے لی ہے لیکن میرا مطلب وہ نہیں تھا میں تم سے صرف اتنا ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے بارے میں کتنا یاد ہے کیا ٹونی سٹارک کس طرح کا ہوا کرتا تھا تمہیں کچھ یاد ہے تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے لیکن ہورڈ یا ماریا کو ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ بتا ہو وہ بہت اچھے لوگ ہیں انسلی وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کافی ہوپفول ہیں اور میں وہ ہوں جو بہت ساری چیزوں سے ڈر رہا ہوں لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے اپنے گھر کے اندر ویلکم کرا مجھے یہاں چھپانے کے لیے جگہ دی ہے وہ مجھے جانتے ہی ہوں گے ان کو مجھے جاننا ہی ہوگا کیونکہ وہ مجھ سے بہت اچھا بیہیف کر رہے ہیں تو ڈاکٹر سٹینج بولتا ہے کہ ایسی بات ہے تو کیوں نہ ہم وہاں ان کے پاس چلتے ہیں ہم چلتے ہیں بیوری کیٹ میں اور ہورڈ اور ماری سٹارک کو ان سے بچا کے لے کر آتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان سینٹریز کا حملہ ہونا شروع ہوتا اور سٹارک بولتا ہے کہ مجھے انسائر چیزوں سے ڈر لگ رہا ہے جو میرے اندر موجود ہیں میں اس وقت ڈرہا ہوا ہوں میں اس وقت کانپ رہا ہوں اور اس طرح ہم یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں سونرز کے اندر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوست جو ہے میڈم ایسکیو سے بات کر رہا تھا کہتا ہے کہ میں یہاں پہ ٹائم ٹیبل کے پرور تم اچھی طریقے سے جانتی ہو سٹارک کو میں نے پکڑنے کی کوشش کری لیکن وہ نکل لیا اس کے پاس کچھ سپرائزز موجود ہیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں گئیں جس طرح ہم نے پلان کر رہا تھا اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں اس کو ہنڈ ڈاؤن کرنے کے لیے مجھے وابسی لوٹ نہیں ہوگا میں ہر ایک کمرے کو چیک کر رہا ہوں لیکن اس طرح بہت وقت لگ جائے گا اس میں میری کوئی پرابلم نہیں ہے گوست تو ہی سے گوست بولتا کہ یہ absolutely تمہاری ہی پرابلم ہے ماسک یہ میری پرابلم کب سے ہونے لگ گئی یہ تمہاری پرابلم ہے جس کے اندر میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں تم اور آزبان دونوں ہی میری ایک ڈائم پرابلم بن کے رہ گئے ہو تو اس لیے مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کروا ورنہ ہم دونوں ہی مارے جانے والے ہیں تو میڈپ ماس بولتی کہ نہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی ہوں میں نے تمہیں ایک جاپ کے لیے ہائر کر رہا تھا جو بہت ہی دلہ دینجرس تھی لیکن تم نے اس کے لیے خود ہاں بھری تھی میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے بھی فورس نہیں کہا تھا اور اب جب تم سے وہ جاپ ہو نہیں پاری ہے تو تم مجھ سے بھیگ مانگنی کے لیے آگئے ہو نہیں اب میں تمہاری اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتی ہوں میں تم سے سارے تعلق ختم کر دوں گی بلکہ تو گوست بولتا کہ اس بات کو مت بولنا کہ میرے پاس ابھی بھی وہ ڈیوائس موجود ہے میرے پاس ابھی بھی گوست فون موجود ہے میں یہی سے بیٹھے بیٹھے بھی ایک ہاتھ نکالوں گا اس فون دے اندر سے اور تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا یہی سے ماسک بولتی ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر تو مجھے تمہاری کال کو فورا نہیں کار دینا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماسک اس کی کال کو کار دیتی ہے اور اس مہنی پہ گوست بولتا ہے کہ انبیلیویبل اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گوست وام پہ بیٹھ کے سوچ نہیں لگتا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے اور تب ہی اس کے پاس ایک ویدر شیلٹر کے پاس ایک نظر پڑتی ہے اور اس کے دیماغ میں کوئی پلان جاگتا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں ہاں ہی بیسمنٹ کے اندر ڈاکٹر وابسی آتے اور پوچھتے ہیں کیا یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ماریا اور پیپر دونوں کی بہت زیادہ ہٹی ہوئی ہوتی اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کافی زیادہ ایک دوسرے سے روڈ بیئیف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہی اسے ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ آخر کار ہوا کیا ہے تو ماریا بولتی ہے کہ آپ کو حجندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس بارے میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ بڑی رڑیہ ہو چکی ہیں ہم لوگ اپنا خیال خود سے رکھ سکتی ہیں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر فریش ہونے کے لیے آتی ہے اور شیشے کے اندر بولتی ہے کہ گوڑ پیپر تم سچ میں ایک بہت بڑی محض بن چکی ہو لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت اس شیشے کے آر پار آتا ہے پیپر کے پاس اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اسے ماریا کا آواز آتی ہے اور بولتی ہے کہ بھاگو ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں اس طرح ماریا وغیرہ سب پہنچتے ہیں نہیں اس طرح وہ پوچھتی ہے کہ ماریا کہ کیا ہوا تو کہتی مجھے نہیں بتا بس میں خود سے گر گئی اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماریا بولتی ہے کہ ٹونی تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ کیپ کے بارے میں کیا خبریں ویڈیو وغیرہ وہ سب کہاں ہیں تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے سب کچھ کیسا چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے بیٹ جو کچھ بھی لڑائی ہوئی ہیں جو کچھ بھی ہوئی ہیں میں سب کو بھلا دینا چاہتا ہوں میں بس چاہتا ہوں کہ اس وقت تو میرے پاس لوٹ کر آج اس کے بعد ہم سب کو سوٹ آؤٹ کری لیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک اب یہ بھی ہوش کے اندر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اگلے پال روڈی جو ہے اپنے اندر کوئی چیز کو فیل کرتا ہے اور اس کے اندر سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے اور ہم مکتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ گوست نے اس کو پیچھے سا کے شوٹ کر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لنگ سے قریب جو ہے سراخ ہو گیا ہوتا ہے اور وہ ہستا وایاں ٹونی سٹاک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر پر خون لگاتے ہیں بولتا ہے کہ سٹاک کافی لمبے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے تو یہی سے ہم شفٹ ہوتے ہیں اس نائٹ میر کے اندر جہاں ڈاکٹر سٹینج بولتا ہے کہ ٹونی اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہمیں جلدی کر کے یہاں سے فوراں نکلنا ہوگا تو ٹونی بولتا ہے کہ میں اس وقت ڈھرا ہوا ہوں میرے پسینے بند نہیں ہو رہے ہیں مجھے سمجھ مینے آرہا کہ میں آخر کار کس قسم کا سپر ہیرو ہوں جو کہ اس طرح کی چیز کو بھی فیس نہیں کر سکتا ہے تو ڈاکٹر سٹینج بولتا ہے کہ میں نے تم سے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ تم کس طرح کے انسان ہو اور تمہیں کس طرح کا سپر ہیرو بننا چاہیے تو سٹارک بولتا ہے آخر کار تم یہاں پہ ہو بھی کس وجہ سے یہاں پہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم میرے کسی کام نہیں آرہے ہو تو کہتا ہے کہ میں یہاں پہ سے اس لیے آئے ہوں تاکہ تمہیں اس دروازے سے باہر لے جا سکو میں تمہیں واپسی اپنی اصلی دنیا کے اندر لے جانے کے لیے آیا ہوں اور اس کے راستہ تمہیں خود ہی چننا ہوگا کہ تمہیں کیسے جانا ہے تو سٹارک بولتا ہے کہ اچھا میں یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤں یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ کتنا حسین نظارہ ہے میرے سامنے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سراصل ٹونی سٹارک کا دماغ اس امیجنیشن کے اندر فس کے رہی ہے وہ اس چیز کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس لیے وہ آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے لیکن ڈاکٹر سٹینج کو سمجھاتے ہیں کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو یہ سب کچھ جو ہے تمہاری امیجنیشن کے اندر ہو رہا ہے تمہاری امیجنیشن اتنی سٹراؤں ہو گئی ہیں کہ وہ ریالیٹی کے اوپر ہاوی ہوتے جا رہی ہیں لیکن تمہیں اس سب کو چھوڑ کے جانا ہی ہوگا تو سٹارک بولتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے کیا یہ سب کچھ میں سی بھی امیجن کر رہا ہوں اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سینٹری روبوٹ جو ہوتا ہے ان کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں دکٹر سٹینج سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا تمہیں اب ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دکٹر سٹینج بیسیکلی اس کو یہاں پہ جو ہے حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں جو ہے ان سے ڈر کے بھاگنا یا چھوپنا نہیں ہے بلکہ تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو یہ صرف تمہارے دماغ کے اندر تم چاہو تو ان کے پر فوراً حاوی ہو سکتے ہو تمہیں ان سے فائٹ بیک کرنا ہی ہوگا اگر تمہیں زندہ رہنے کی خواہش ہے اور اس طرح لیکھتا ہے انگلے پال ہم جو ہوتا ہے سٹارک وہ اپنے سینے کے جو ریپرزل لگا ہوتا ہے ایک یونی بیم شوٹ کرتا ہے بہت زوردار جسے اس روموٹس کے چیترے اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں ہوں آئرن مین اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے تو بی کگلیوڈڈ